پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان چھارکھن دوستو ان دنوں ایک افسوسناک گھٹنا ایک افسوسناک کرتوت سرخی بنا ہوا ہے وہ کرتوت ہے دوستو ایک سرفیرے سخص کے دوارہ قرآن مزید کے خلاف سپریم کورٹ میں یاچی کا درج کرنا کون ہے وہ سرفیرہ سخص کیا کہنا ہے اس کا اور کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن مقدس میں فیر بدل ہو جائے کورٹ کے جریعے کیا یہ ممکن ہے قرآن مقدس پہ پابندی لگ جائے دوستو انہی مدعوں کے اوپر آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے دوستو آپ سے عدبان گجاری سے اگر آپ پہلی بار میرے یوٹیوب چینل عرفانی ورلڈ میں ویزٹ کر رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں اور آل نوٹیفکیشن کے اوپسن کو دبالیں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا لاکھ بدل جائے جمانہ پر قرآن نہ بدلا جائے گا پیارے دوستو پورے دنیا کے رہنمائی رہبری کے لیے قرآن مقدس اترا ہے وہ مقدس کتاب جو اللہ کا کلام ہے کلام اللہ ہے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا موجزہ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب میں دنیا بھر کے علم کو رکھ دیا ہے توریت جبور انجیل اور قرآن مقدس چار آسمانی کتاب دوستو پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک قرآن ہے پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک کلمہ ہے اور ایک نقطے کی بھی گلتی اگر کوئی قرآن میں کہتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام سے دائیں بائیں ہو گیا لیکن دوستو ایک انسان جس کو دنیا جمانہ وسیم رزوی کے نام سے جانتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا تجکرہ کر دیا جائے یہ وسیم رزوی وہی ہے دوستو جس نے سپریم کورٹ میں یاچی کا دائر کیا ہے کہ قرآن مقدس کے چھبیس آیت ایسے ہیں جس سے نفرت فیلتا ہے چھبیس آیتوں سے آتنکواد فیلتا ہے چھبیس آیتیں ایسی ہیں جس سے دیس کے سانتی ویوستہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور انہی چھبیس آیتوں کو قرآن مقدس سے ہٹانے کے لیے وسیم رزوی نے سپریم کورٹ میں پی آئی ایل داخل کیا ہے اور اس کے اس کرتود کے بعد دنیا بھر میں اس کا ویرود کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں وسیم رزوی کے خلاف یاچی کا دائر کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف کومنٹ کیے جا رہے ہیں دوستو یہ وسیم رزوی یہ وہی وسیم رزوی ہے جو بابری مسجد کے خلاف تھا یہ وہی وسیم رزوی ہے جو سیاہ وخ بورڈ کا پورو چیئرمین تھا اور چیئرمین رہتے ہوئے بھی یہ اسلام ویرودھی گتی ویڈیوں میں سنلپت تھا ایسی حرکتیں کرتا تھا ایسی بیان دیا کرتا تھا جس سے مسلمان آہت ہو دوستو سوسل میڈیا میں دعویٰ ہے کہ وسیم رزوی ایک دلال ہے اور دوسرے کے کہنے پر قرآن مقدس کے اوپر کیس فائل کیا ہے دوستو دنیا بھر کے وسواس اور آستھا کا کیندر ہے قرآن مقدس اور قرآن مقدس میں ایک نکتے کی ہیر فیر کی گنجائز نہیں ہے مکمل ہے قرآن مقدس دوستو وسیم رزوی نے بھارت کے سپریم کورڈ میں پی آئی ایل داخل کیا ہے ارجی داخل کیا ہے کہ اس میں ہٹایا جا سکے چھبیس آیت کو ہٹایا جائے دوستو اس سے پہلے اسی طرح کہ میں مانگ کچھ ایسے اسلام بیرودی سستائے تھے وہ کر رہی تھی لیکن اب ان سستاؤں کے جانب سے یہ ایجنٹ کی طرح کام کر رہا ہے اور ان کی مانگ کو یہ آگے بڑھا رہا ہے اور آج یہی وجہ ہے دوستو جہاں مسلمان اس کے ویرود میں آئے ہوئے ہیں مسلمانوں کا ہر طبقہ اس کے ویرود میں ہے خود وسیم رزوی کے چونکہ یہ سیاہ ہے سیاہ کمیونٹی کے لوگ اس کو اپنی کمیونٹی سے خارج کر دیئے ہیں فتوہ جاہر ہو گیا ہے جاری ہو گیا ہے سیاہوں کے دھرم گروہ قلب جواد نے اس کی گھوسنا بھی جمعہ کے دن کیا ہے اُدھر دوستو آج کچھ اسلام بیرودی تاتو ہیں جو ٹیوٹر اور دوسرے سوسل سائٹوں پر وسیم رزوی کے سپورٹ میں ہر سٹیک وائرل کرا رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کون لوگ ہیں دوستو ہم سب کو اپنے اپنے مجھب سے محبت ہے اور ہر انسان کو اپنے مجھب سے محبت ہونا بھی چاہیے ساتھی ساتھ دوستو دوسرے مجھب کا عجت احترام بھی کرنا چاہیے ایسی کوئی بھی کام نہ کرے جس سے دوسرے کا مجھب کا سنٹیمنٹ آہت ہو لیکن آج کچھ لوگ ہیں وسیم رزوی جیسے جلیل انسان کا سپورٹ کر رہے ہیں دوستو وسیم رزوی جس کو سیاہ کمیونٹی سے خارج کر دیا گیا ہے اور اب یہ بھکتوں کے عسارے میں آ کر مسلمانوں کو پریسان کرنے کے لیے دیس میں آراجکتہ فیل آنے کے لیے یہ اس طرح کے اولول جلول حرکت کر رہا ہے حق تو یہ ہے دوستو کہ قرآن سے چھبیس آیت تو دور چھبیس جیرو جبر کی کموبیسی نہیں کی جا سکتی ہے اور قرآن کوئی ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پورے دنیا کے مسلمانوں کا آستھا کا کندر ہے پورے دنیا کا یہ معاملہ ہے اور کوئی بھی ملک نہیں چاہتا یا یہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن میں کسی بھی طریقے کا چھیڑ چھار کیا جا سکے اس کے باوجود ان تمام چیزوں کے جاننے کے باوجود یہ لانتی سخص سپریم کورٹ میں یاچی کا داخل کیا ہے دوستو رجا اکیڈمی ممبئی کے جانب سے اس کے خلاب سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں رجا اکیڈمی ممبئی والے ساتھی ساتھ دوستو بہت سارے اور تنجیمیں ہیں جو ان کو بانس دینے کے لیے بانس کرنے کے لیے ایک سن پلان بنا رہے ہیں دھرنا پردرسن کر رہے ہیں اور جورت پڑھنے پر اس کو آرشت کرانے کے لیے جو سرکار اور سامدھانک طریقہ ہے اس طریقے کے انوسار وہ دھرنا پردرسن کر رہے ہیں سرکار کے سامنے مانگ کر رہے ہیں کہ اس سخص کو جو سماج میں توڑ لانا چاہتا ہے سماج میں ٹکراو لانا چاہتا ہے سماج کے سانتی بیوستہ کو توڑنا چاہتا ہے اس سخص کو جلد سے جلد ہراست میں لیا جائے اس طرح کی باتیں سوسل میڈیا میں سوسل میڈیا میں